موسیقی احمد ابن حنبل کا ان کا استغناء ان کی خودداری اور ان کی بینفسی مال دنیا سے دوری عمرہ اور صلاتین سے نفوری یہ سارے موضوعات تھے قدر اختصار سے ہم نے آپ کے سامنے ان کو پیش کیا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی نے بچپن سے کچھ ایسی خصوصیات کے ساتھ پیدا فرمایا تھا کہ کبھی ان کے دماغ میں تکبر گرور گھمنڈ اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں ان کی طبیعت میں بڑا توازو تھا منکسر المزاج تھے خاندانی نجابت علمی برطری مذہبی عظمت اور غیر معمولی شہرت اور مقبولیت کے باوجود کبھی بھی کسی بھی طرح کے غرور و گھمنڈ سے ان کی ذاتِ گرامی کو کوئی دھبا نہیں لگا مشہور ناقدِ حدیث حضرت یحی بن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ان کا پچاس سال سے سابقہ ہے مگر انہوں نے اپنے خیر و صلاح اور خاندانی وجاہت پر فخر و برطری کا کبھی اظہار نہیں فرمایا ایک بار ایک شخص نے آپ سے کہا آپ عربی النسل ہیں ارشاد فرمایا ہم مسکین اور فقیر لوگ ہیں محمد ابن حسن فرماتے ہیں جب وہ راستہ چلتے تو کوئی آگے پیچھے نہ ہوتا اور وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہٹو بچو کریں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں آج ہمارے زمانے کا کیا حال ہے جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار بنائے ہوئے ہیں بڑی بڑی مسندوں پر براجوان ہیں ان میں سے اکثر کے پاس کوئی بھی سند ان کے نسب کی موجود نہیں ہے لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو بلند ترین شیخ سید مغل پتھان اور اس سے بھی آلہ عرفہ اولہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے باقی لوگوں کی تحقیر کرنا ان کو گری نظر سے دیکھنا ان کی برادریوں کا نام لے کر ان کو ان کے فضل و کمال کو کم تر آنکھنا اور اس پر ان کو زلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا یہ آج کل ہمارے زمانے کے مدارس اور خانقاہوں میں عام چلن ہے جبکہ دین کے راستے میں مغل پتھان ہونا یا اسی طرح کی اور کسی عرفیت سے اپنے آپ کو باندھ کر عرفہ و آلہ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا دینی اعتبار سے کوئی حقیت نہیں رکھتا ہے اور نہ کہیں قرآن میں نہ حدیث میں نہ آثار صحابہ میں اس عرفیت کا جو ہمارے یہاں وجہ فخر بنی ہوئی ہے جو لوگوں کو مغرور بنائے ہوئے ہیں کوئی درجہ اور مرتبہ بیان نہیں ہوا ہے اس کے باوجود غرور و گھمنڈ اتنا ہے لوگوں کو کہ اپنے آپ کو نمرود شداد فرعون حامان ان سے کسی طرح کم نہیں سمجھتے اور یہ ہیں ہمارے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ علم و فضل میں نجابت و شرافت میں سیادت و قیادت میں اور ہر ایک اس فضیلت میں جس کی تعریف قرآن و سنت میں کی گئی ہے صفحے اول کے لوگوں میں ہیں اور ایک آدمی جب یہ کہتا ہے کہ آپ عربی النسل ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم تو فقیر و مسکین لوگ ہیں سبحان اللہ اللہ رب العزتان کی قبروں کو نور سے بھرے ان کے درجات کو بلند فرمائے ہم صوفیاء اکرام کا نام تو بڑے احترام سے لیتے ہیں ان کے واسطے وسیلے تو فیل بھی خوب لگاتے ہیں ان کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر اللہ کے یہاں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی بھی بڑی کوشششے کرتے ہیں کہ ہم فلان سلسلے سے ہیں ہم فلان سلسلے سے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جب جامی نے یہ کہا کہ بندہ عشق شدی ترک نصب کن جامی کہ درین راہ فلان ابن فلان چیزیں نیست تو اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو ہم دانتوں سے پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعدہ بیعضاء جاہلیت زمانہ جاہلیت کی طرح سے جو اپنے باپ دادا پر فخر کرے دوسروں کو حقیر و ظلیل سمجھے تو اسے یوں یوں کہو سیدھے سیدھے بغیر اشارے کنائے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں اس طرح کی تمام عصبیتوں کو وہ کسی کے بھی نام پر ہوں جاہلیت اور بدبودار قرار دے کر اپنے پیر کے نیچے رگڑ کر اس کو ختم کر دیا اور ہمیں ایک میار دیا لا فضل لعربینا لا عجمی ولا لعجمینا لا عربی الا بالتقوی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر اس اعتبار سے کہ وہ عربی ہے یا عجمی ہے کوئی فخر نہیں ہے کوئی ایسا کمال اس کو حاصل نہیں ہے جس پر وہ فخر کرے فخر کرنا ہے تو تقوی کی چیزوں پر فخر کرے آدمی لیکن یہ راہ تو بڑی مشکل ہے لیکن جس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کس باپ کے نصفے سے اور کس ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں نہ کوئی دخل ہے اس پر وہ غرور اور گھمنڈ کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا بہتر بات فرمائی جس آدمی کو اس کا کردار پیچھے کر دے لم یسرے نصفوں تو اس کا نصف اس کو آگے نہیں کر سکتا اسلام نے جن بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا آج بدقسمتی سے مسلمان انہی بنیادوں کو لے کر گلی گلی کوچے کوچے نگر جگر جھنڈے اٹھائے پھر رہا ہے اور اپنے امامان دین کے عمل و کردار کو بھول کر زمانہ جاہلیت کی یادگاروں کو بڑا ہوا دینے میں فخر و غرور محسوس کر رہا ہے اللہ رب العزت ہدایت فرمائے اور ہم لوگوں کو نیک سمجھتے محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ جب وہ راستہ چلتے تو کوئی آگے پیشے نہ ہوتا ابو غوانہ کے درس میں شریک ہونے کے لیے گئے تو لوگوں نے ممتاز جگہ پر بٹھانے کی کوشش کی آپ نے کہا میں شیخ کے سامنے بیٹھوں گا ہم کو معلمین کے سامنے توازوں سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے اپنا کام ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتے تھے اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ان کو وضو کرائے وضو کا پانی لا کر دے خود ہی کوئے سے پانی نکالتے اور وضو فرماتے تھے حد تو یہ ہے کہ جب آپ کا وقت آخر تھا ایسے وقت میں بھی آپ کے غلام نے جبکہ نقاحت اور بیماری کی وجہ سے کمزوری بے انتہا تھی گرمی کا وقت تھا غلام نے پنکھا جھلنا چاہا تو منع فرما دیا حفظ وز ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو امام احمد ابن حنبل پر نہایت متوازے اور خلیق بزرگ تھے امام احمد شرافت اور حسن خلق کا مجسمہ تھے ساری زندگی کبھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو بہتر سے بہتر بدلہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار جب آپ طالب علمی کے زبانے میں مکہ تشریف لے گئے تو ابن سما کے مکان پر آپ رہتے تھے اتفاقاً ایک دن کوئی چور ان کے گھر میں گھس گیا اور امام صاحب کے سارے کپڑے وغیرہ سب لے گیا واپس آئے تو ابن سما کی والدہ نے ان کو خبر کی آپ خاموشی سے ساری کیفیت سنتے رہے آخر میں فرمایا لیکن میری تختیاں کیا ہوئیں جن پر میں حدیثیں لکھتا تھا سامان گیا کپڑے گئے کھانے پینے کا بندوبست سب چلا گیا کسی کی فکر نہیں ہے فکر ہے تو کس کی ان تختیوں کی جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتی تھے باوقار طبیعت کے مالک تھے سنجیدگی و مطانت طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اسی لیے خواست کی مجلسوں میں جانا بازاروں میں چلنا پھرنا آپ کو پسند نہیں تھا لطف و تفریق کے کاموں سے اس لیے دور رہتے تھے فرماتے تھے اس سے علم کی عظمت کم ہوتی ہے متوکل کے دربار میں کئی بار جانا ہوا لیکن آپ نے اپنی توازو انکساری وقار سنجیدگی ان میں سے کسی چیز میں فرق نہیں آنے دیا آپ کی یہ صفات صرف ایسا نہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے آپ کے زمانے میں آپ کے ہم اثر آپ کے اساتذہ آپ کے طلبہ سب خوب اچھی طرح جانتے تھے ایک بہت بڑے بزرگی عزید ابن حارون گزرے ہیں ایک بار امام صاحب ان کی مجلس میں احدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے برسبیل تذکرہ حضرت عزید ابن حارون نے کوئی پرلت واقعہ سنایا بعد میں ان کو جو معلوم ہوا کہ مجلس میں احمد ابن حنبل بھی ہے تو اپنے سر پر ہاتھ مار کر اور تعجب سے اور شرمندہ ہو کر اپنے طلبہ سے کہنے لگے ہری تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ہماری مجلس میں احمد ابن حنبل بھی ہیں اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں کبھی یہ واقعہ نہ بیان کرتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اس طرح کی باتیں پسند نہیں کرتے ایک روز اسماعیل بن علیہ جو مشہور محدث ہے ان کے شاگرد اسنائے درس کسی بات پر ہنسے تو وہ سخت برہم ہوئے اور فرمایا کہ امام احمد کی موجودگی میں تم لوگ ہنسی مذاق و بے شرمی کی باتیں کرتے ہو طبیعت میں نہائید درجہ نظافت اور پاکیزگی تھی باوضو رہنے کی کوشش کرتے اور ہمیشہ صاف سترے کپڑے پہنتے آپ نے یہ تو سنا کہ وہ حدیع تحفے نہیں لیتے تھے نظرانے قبول نہیں کرتے تھے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزر اوقات کا آئے پہ ہوتی تھی تو معرخین نے لکھا ہے کہ گزر اوقات کے لیے ایک آبائی جائدات تھی جس سے کل سترہ درہم ماہوار کرایا ملتا تھا اسی میں تنگی ترشی سے بسر کرتے تھے اور خدا کا شکر بجالاتے تھے اتنی حقیر آمدنی اہل ویال کے خرچ کے لیے ظاہرے کافی نہیں تھی اس لیے گھر میں اکثر فاقہ رہتا اور گھر والے اکثر تنگ رہتے لیکن امام صاحب اس حال پر خوشی کا اظہار فرماتے آپ کی والدہ کے پاس ایک بار کپڑا نہیں تھا کسی صاحب نے حدیع کرنا چاہا تو آپ نے منظور نہیں کیا آپ کے احباب آپ کی حالت دیکھ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتے مگر آپ ہمیشہ انکار کر دیتے آپ کے صاحبزادے صالح کا بیان ہے کہ وہ اکثر لوگوں کی پیش کشت مسترد کر دیتے اور ہمیشہ یہی فرماتے کہ الحمدللہ ہم لوگ آرام اور آفیت سے ہیں یہ زندگیاں اور یہ شخصیتیں نہ آج موجود ہیں اور نہ کہیں مل سکتی ہیں آپ کو یہ باتیں اسی لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو ناہمواریاں پیدا ہو گئی ہے حلال و حرام کی تمیز جو اٹھ گئی ہے جو بھی آئے جیسے بھی آئے جس طرح آئے آج آئے کھانے سے مطلب پہننے سے مطلب استعمال کرنے سے مطلب حلال و حرام کی بلکل تمیز نہیں رہی اور لوگ اسی کا نام دینداری اور تقوی شعاری رکھے ہوئے ہیں اور انہی چیزوں پر فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا ماننے کی ہماقت کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہمارے عیمہ اکرام کس طرح کی زندگی گزارتے تھے جن کا ہم نام لیتے ہیں اور نام لیتے وقت ہماری گردن فخر سے اونچی ہو جاتی ہے تو یہ صرف ایک فارملٹی ہے یا حقیقت میں بھی ہم ان کے عمل و کردار کو پسند کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے چاہیے کہ ہم ان بزرگوں اماموں اور ان اونچے اور بڑے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں حلال کھائیں اور حلال پہنیں اور اپنے گھر والوں کو حلال کا عادی بنائیں اللہ حرب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی